رسالہ ترہ حضری ترہ غوثیہ سبان اللہ کیا میں دلجہ توفہ تیر لیو رکھیں تیری امت لئی کہ کی یاد دو ہوئے ہے تے بڑے پیٹنے پر تیرنا نسبتے میرا چکے میں دے کیا میں ایک توفہ ایسا دے لگا کہ تیری امت تک کوئی ممتی جے نیکی دا ارادہ کرے گا تو فرشتے ہو دی نیکی لکھ لیا گی تے جو ایک نیکی کرے گا تو تا ستے کرے گا تے جو برائی دا ارادہ کرے گا تو لگن گرے گا تے جو برائی کرے گا تو وہ دا اجر ایک کو لگی جائے گا نظور نے سجدہ شدہ کی تا دلے تشریف سویرے آگے کوئی قدور دا چاچا سی عمر بن شام دا نا سی سرکار نے پنا اعلان کی دا خانے کا بیش کہے جبای بھی ایک با کیا گیا حجمہ بھائی دی آیا وہ دی نشانیاں وہ دا کرم فضل تین منڈ رہ گئے دیکھ دا کیا گیا وہ کہہ لگا تو بھی تے ویک کیا گیا انہوں پتا سی کہ سرکار نے کہا یہ نہیں مجھد ایک ساتھ اوہ کہ جو بھی آیا ہے موپہ دے بہن کے نا میرا با بھائی کیا گیا عزیوی خانے کا بھی میں آگیا مصدر نے پھر نینے دے وہ بھی گر گیا ایسا کہنے دیکھا وہ مجھد اے میرا آپ کی در ہے حضور تیسم نے کر دیا دیکھا میں مجھد اے مجھد اے میرا آپ راتی در نمائی بڑا گیا کہہ دروازہ کیسے ایسا کیا دیپورڈیاں کیسے 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 بھائی کیا کیا ٹوڈیاں کیسے لگیاں کیا گھبے بھائے لگیاں سارا نقشہ ہوتا ہوتا ہے کہ شاید اے شاہدہ منا بندے نہ بندے لیکن انہوں نے بندے پتر نہ بندے ہوتا ہے بندے پتر نہ بندی ہوتا ہے ستہ صدیق کے ایک پر رضی اللہ ہوتا ہے کہ لے تو بڑا حق مانتے بڑا فاضل بڑھا ہے روز میرا بیس کرنا کہ نا میرا یاد سچا ہے آج تیرے یار نے کہا فاستفر اللہ ماد اللہ سمہ ماد اللہ خاکتا ہے فاستفر اللہ حق لگا ہے کہ دہمہ رہا ہو رہا ہے اتویوں ہیں تو اتویوں ہیں جس سنے صدیق نے مدد ہے کہ کیا ہے جانس سنے میں منا پچھ لے دے لوگ یا بچھا یار صدیق کیا ہے کیا بات ہے کیا بوجیلہ ہے بگو سچا ہے رسول نے کہا صدیق کے سبحان اللہ یا ایک روایت چلے ہونا کیا کہ جے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے سبحان اللہ حضور نے میراج اپنا بیان عادی سے کیتا ہے اللہ تعالی نے محمد مصطفی وہاں بیان کیتا ہے دل میں مجموع نہیں مجموع ہوئے تبیر دو کنٹیرہ بھولت اس بات کیا ہے سونا نہیں حالی میرا سٹیمنا ہی کرتا بولتا ہو رہا ہے مرحبا 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 دروارِ عالی و تقیدوں دیئے میرے مرشب پاہ فرماندلہ صاحب کہ تارک السلام پیر ہوگئے جو دیتباہ نہ کرو ماشاءاللہ تارک السلام پیر ہوگئے بھی دیتباہ نہ کرو ساری زندگی آپ کی نمازات بنا پر رہے ہیں انہا الحباللہ سبح الحباللہ سبحان اللہ نماز تفہہ نویت تفہہ مراجت اللہ تعالی نے اس نماز تقید بہتر مٹا قرآن بارس کی تھی ہے حضورت فرمائی محمد دی مراج محمد دی مراج حضورت فرمائی اِسْصَلاَّةُ عِمَادُ الدِّينِ اے نماز دین لستہ جواں سبحان اللہ اگر اسے لکھائم کرانگے تو حضورت دین کو اسے لکھائم کرانگے اگر نہیں کرانگے تو روز قیامت ہے سوال جواب جانگے اور تکی سے پیرنے نماز نہیں چنا آخر رسول اللہ اللہ نے نماز نہیں چنایا نماز بڑھو گروب دیتبا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ اگر حج دی توفیق دی آج کرو اگر زکاة دی توفیق دی زکاة کرو دربارہ پیان کرو ایک ضروری لات حضرت مہبزان دوسس ستارہ نومبر ستمبر حضرت مہبزان دوسسو ہے میرے دادا مرشد جو اکتار جو اکتار شیف جام سبخان اللہ سبخان اللہ وما علیہ ایدنالی میں پروکہ والا بیوز کمیٹینا قدائے مصطفیٰ دا انتہائے مشکورہ جنہاں بڑی معبت دا سنیا میں نے اچھا ہے کہ میں نے دروہ ہے کہ میں نے گلت کسی ناجمہ ٹھٹیاں پچیاں میں نے پدری کی تشوری نسیروں کی نالا کام کرنا اللہ 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 ماشاءاللہ مہا جی میں نے کہنا ہے سڑھ دن تک چار بے تک جو تک میں نے دعا کر جائے ممہ دوسری وہ ساڑھے شاہ دربار دی ملکبت پڑھ گیا آتے 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 ہیں اللہ 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 سبحان اللہ اخوام زمن نہیر کی ایسا منداز میں حضور اعضاء شاہ نے اس انداز میں مراج مصطفیٰ گویا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چھنا دی ہے حضرت جزیو مقار تو نقابت کی دنیا کے خضر آپ تشریف فرما ہے آپ نے بھی مراج لکھی ہے آپ ہی مراج پیش کروں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ